بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں راضی تین انتہائی امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو رانہ سناؤلہ کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ ہسپتال میں اچانک سے داخل ہو گئے ہیں ہسپتال وہ کیوں داخل ہوئے ہیں کیا اس حوالے سے اپ ڈیٹ ہے اچانک سے ان کی طبیعت کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے دل کا عارضہ ہے جس میں وہ مبتلا ہیں ہسپتال سے کیا ان کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آ رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین آرمی چیف کون ہوگا لندن میں کیا فیصلہ ہوا ہے بلکہ ایک اناؤسمنٹ بھی ہوئی ہے اس حوالے سے لندن میں اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آسیف زرداری جو ہیں انہوں نے کیا پیغام پہنچایا ہے اور جو پی ڈی ایم ہے اس کا اس سارے معاملے میں جو کردار ہے وہ اب آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں سامنے آنے والا ہے خاص طور پر شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کیوں پاکستان واپسی اپنی موخر کر دی ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا معاف کیجئے گا اور آخر میں ناظرین حکومتی وزراء کے حوالے سے بھی ایک اہم معاملہ ہے کہ دو دن سے اگر آپ نے تھوڑا ابزرف کیا ہو تو وہ حکومتی وزراء جو دن میں درجن درجن جو ہے وہ ان کی جانب سے پریس کانفرنسز کی جاتی تھی لیکن گزشتہ دو دن سے یا آپ کہیں کہ جب سے شہباز شریف لندن پہنچے ہیں اس کے بعد سے جو ان کی پریس کانفرنسز ہیں وہ بس اکا دکا ہی اگر ہو رہی ہیں تو ویسے جو ایک درجن درجن پریس کانفرنسز ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی اچانک سے یہ جو خاموشی ہے وہ کیوں چھائی ہے کون سی دو اہم ملاقاتیں ہیں جس کے بعد یہ خاموشی چھائی ہے اس حالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آج کے بھی لاک میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لندن میں آرمی چیف کون ہوگا جو ڈسکشن ہوئی ہے جو فیصلے ہوئے ہیں اس حوالے سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ نواز اور شہباز نے جو آپ پر سے مشاورت کی ہے اس میں یہ جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے کہ جب جو سب سے سینئر ترین ہوگا اسی کو ہی آرمی چیف بنایا جائے گا ایک مردبہ پھر سے یادہانی کے لیے میں آپ کے سامنے جو لسٹ ہے جو کہ ٹاپ فائیو سینئر جنرلز ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان میں ناظرین سب سے پہلے تو جنرل آسم منیر اور جنرل آسم منیر کا نام مریم نواز نے بھی پریس کونفرنس میں لیا تھا اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی اس نام کے اوپر جو اتراز تھا وہ سامنے آیا دوسرے نمبر پر جنرل ساہر شمشاد مرزا تیسرے نمبر پر جنرل اظہر عباس چوتھے نمبر پر جنرل نومان محمود اور پانچوے نمبر پر جنرل فیض حمید اور جو چھٹا نمبر ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں چھٹا نمبر ہے جنرل محمد آمیر تو جنرل فیض حمید کے نام کے اوپر بھی مسلم لیگ نون جو ہے بلکہ پوری پی ڈی ایم ان کا بہت ٹائم سے ہی جو اتراز ہے وہ سامنے آیا ہے برحل اگر نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے یا جو نواز شباز ملاقات ہوئی ہے اس میں فیصلہ ہوئے کہ مور سینئر جو ہوں گے انہی کو ہی آرمی چیف بنایا جائے گا تو اس لسٹ میں مور سینئر جنرل آسم منیر ہیں برحل اس حوالے سے جو پی ڈی ایم ہیں اور آصف زرداری ہیں انہوں نے بقیادہ طور پر جو ناراضگی کا اظہار ہے وہ کیا ہے اور یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اس طرح کا جو لندن پلین ہے وہ ان کو نامنظور ہے اور یہ لندن پلین ناکام بھی ہوگا برحل اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ میٹنگ بھی بلائی گئی ہے اور پھر کچھ میانات بھی سامنے آئے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر جو لندن میں نواز شباز ملاقات ہوئی ہے صرف مشاورت کی گئی ہے خواجہ آصف کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے حالانکہ وہاں پر مشاورت کیا انہوں نے ڈیسیجنز ہی لینے ہیں لیکن بات کو کور اپ کرنے کے لیے اور کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے پی ڈی ایم کے اندر سے اس کو سنبھالنے کے لیے کہا گیا کہ مشاورت جو ہے وہ صرف ہوئی ہے جب شباز ہی واپس آئیں گے تو پھر پی ڈی ایم سے اس سارے معاملے کے اوپر باتچیت ہے وہ کی جائے گی انہیں اعتماد میں لیا جائے گا لیکن ایڈ ڈا اینڈ جو وہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہی ڈیسیجن جو ہے وہ یہ امپلیمنٹ کریں گے تو برحال اس فیصلے کے اندر جو سینئر افسر کو آرمی چیف بنانے کے حوالے سے جو اس وقت تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں ہیں اور اس ملاقات کے اندر یاد رہے ناظرین مریم نواز جو ہیں وہ بھی اس ملاقات کے اندر موجود تھیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس ملاقات میں مریم نواز میں جنہ عاصف منیر کا نام نہ لیا ہو کیونکہ وہ تو کھلے عام پریس کانفرنس کے ذریعے ہی جنہ عاصف منیر کی جو تعریف ہے وہ کر چکی ہے لیکن ان کی تعریف کے ساتھ ہی جس طرح سے جنرل فیض حمید کے نام کے اوپر اتراز سامنے آیا تھا تو عمران خان نے جنہ عاصف منیر کے نام پر بھی جو اتراز ہے وہ اٹھایا ہے بہرحال کل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو ایک میری جو پرسنل رائے ہے یا جو چیزیں یا جو انفرمیشن ہے میرے پاس ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل ساہر شمشاد مرزا اور جنرل عصر عباس جو ہیں یہ دو موسٹ فیورٹ ہیں اور ان میں سے ہی کسی کو آرمی چیف جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے بہرحال یہ جو آرمی چیف والا میٹر ہے نیکسٹ ویک تک ناظرین اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ حل کر لیا جائے گا اکیس نومبر سے پہلے پہلے جو انانوسمنٹ ہے وہ ہو جائے گی اور زیادہ سی بات ہے اس کے بعد تو پھر ایک ہفتہ ہی رہا جائے گا اکیس کے بعد اٹھائیس کو جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے اور پھر انتیس کو نیا آرمی چیف نے نیا چارج جو ہے وہ سنبھالنا ہے تو ویسے بھی اوورال اگر شیڈیول کو دیکھا جائے تو ایک ہفتہ پہلے تو ہو ہی جائے گی انانوسمنٹ ہے اور بہرحال نیکسٹ جو ویک ہے اس میں آرمی چیف کے حوالے سے بھی جو انانوسمنٹ ہے وہ ہو جائے گی بہرحال ابھی تک سمری موف کرنے کے حوالے سے کوئی بھی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں کہ سمری موف کی گئی ہو آج ہفتہ ہے کل اتوار ہوگا تو غالباً منڈے سے اس چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی کام شروع ہو جائے اور نیکسٹ ویک کے اندر ہی یہ جو سارے چیزیں ہیں ان کا جو اس وقت بہت سارے سوالات بھی ہیں کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا ساروں کا جواب نیکسٹ ویک تک مل جائے گا رانہ سناؤلہ کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے رانہ سناؤلہ جو ہیں ان کی اچانک سے طبیعت ناساز ہوئی ہے اور وہ ہسپتال پہنچے ہیں اور راولپنڈی کا یہ ہسپتال ہے اے ایف آئی سی یہاں پر ان کو لائیا گیا تقریباً آٹھ گھنٹے تک ان کا جو چیک اپ ہے وہ کیا گیا ان کا جو طبی معاینہ ہے وہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارہ سال سے رانہ سناؤلہ آرزہ کلب کا جو ہے وہ شکار ہیں اور ان کی جو ہے وہ اسی طرح سے طبیعت خراب ہوئی تو انہیں ہسپتال لائیا گیا اور وہاں پر داخل کیا گیا بارہل جو ہے وہ ابھی رانہ سناؤلہ کے ایک آرڈیو پیغام جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے اور اس آرڈیو پیغام میں ان کی جانت سے بتایا گیا ہے کہ وہ اب ٹھیک ہیں ان کی طبیعت ناساز تھی جس پر وہ ہسپتال آئے ان کا معمول کا جو چیک اپ تھا وہ ہوا لیکن اب جو ہے وہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے بارہل رانہ سناؤلہ کی ایک جو تصویر تھی وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی جس میں انہوں نے وہ جو ایک ہسپٹل کا ایک ڈریس ہوتا ہے اور سٹریچر کے اوپر وہ لیٹے ہوئے ہیں جس کے بعد کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ اچانک سے اسپتال ایڈمٹ ہوگے کیا ہو گیا تو اس حوالے سے میں نے کہا آپ سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں شیئر کرتا چلوں آگے چل کر ناظرین دو دن سے جو ایک میرے ابزرویشن بھی ہے آپ نے بھی اگر ٹی وی کو آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وزراء جو ایک دن میں درجنوں پریس کانفرنسیں جو ہے وہ جن کی جانب سے کی جا رہی ہوتی تھی وہ درجنوں پریس کانفرنسیں اب ختم ہو گئی ہیں اور آپ یوں کہے کہ مکمل جو خاموشی ہے وہ چھائی ہوئی ہے تو اس حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ دو اہم میٹنگز جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور ان میٹنگز کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ بند ہوا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ فیلحال آپ نے جو اپنا موقف ہے کیونکہ جو آرمی چیف والا معاملہ ہے درجنوں پریس کانفرنس کریں گے تو اس حوالے سے جو کوئسچنز ہیں وہ بھی ہوں گے اور اس حوالے سے اگر مکمل خاموشی ان کی جانب سے رہے تو بہتر ہے تو بہرحال ایک تو اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے اور پیغام یہ دیا گیا ہے کہ جو نئے الیکشنز ہیں اس کا فیصلہ ہو گیا ہے اور نئے الیکشنز ہوں گے لیکن دوسری سائیڈ پر ناظرین نواز شریف جو ہیں وہ بلکل بھی نئے الیکشنز نہیں چاہتے نہیں مانتے اور اس کی ریزن جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو بلکل یہ واضح ہے دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان ہی اگلے وزرعظم ہوں گے دو تہائی اکثریت کے ساتھ اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر یہ ابھی الیکشنز نہیں بھی کرنے بلفرض اپنے وقت پر بھی ہوتے ہیں یعنی کہ تین مہینے کا ہی فرق ہوگا اگر مارچ یا اپریل تک الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد مہی جون میں تو ویسے ہی مہی جون میں تو ویسے ہی ٹرم مکمل ہو جائے گی تو تین چار مہینے کا ہی فرق ہے تو اگر بعد میں بھی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو تب بھی عمران خان صاحب نے ہی دوبارہ اقتدار میں واپس آنا ہے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا بلکہ الٹا یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت انہی کو ہی نقصان ہوگا کہ دن با دن جو حالات ہیں وہ ان کے لئے مشکل ہوتے جا رہے ہیں خاص طور پر عوامی لیول کے اوپر جو ریاکشن ہے عوام کا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں گجرات سے آج لانگ مارچ دوبارہ چل پڑا ہے اور وزیر آباد اٹیک کے بعد جب یہ دوبارہ لانگ مارچ شروع کیا گیا تو تیسرا دن آج ہے اس لانگ مارچ کو شام حمود قریشی صاحب جو کہ نائب کپتان بھی انہیں کہا جاتا ہے وہ اس لانگ مارچ کو لیٹ کر رہے ہیں اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں راول پنڈی پہنچیں گے شیخ رشید کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ راول پنڈی میں وہ استقبال کریں گے اس لانگ مارچ کا اور عمران خان صاحب بھی اس لانگ مارچ کو راول پنڈی میں ہی جائن کریں گے اکیس نومبر کو یہ جو لانگ مارچ ہے وہ راول پنڈی میں پہنچے گا اور میں ونس اگین یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جب لانگ مارچ راول پنڈی میں ہوگا اسی وقت یا انہی دنوں میں ہی آرمی چیف کی جو تائیناتی ہے بڑی امپورٹنٹ تائیناتی وہ بھی دوسری سائیڈ پر ہو رہی ہوگی یا نئے جو کمان ہیں جو نئے آرمی چیف ہوں گے وہ اپنا جو چارج ہے وہ سنبھال رہے ہوں گے تو اس ساری سیچویشن کے حوالے سے بھی یہ جو لانگ مارچ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پر جو اس کی ٹائمنگ ہے مجھے دیٹیل بھی اس حوالے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے جادہ دیجئے اللہ حافظ